آج یہ داتیں رہنے کے کہاں جا رہے ہو آج جا رہا ہے کریں گندم کاٹنے کے لیے ماشاءاللہ تو آج سے چار دن پہلے بھی میں نے ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہم نے جو ہے گندم کاٹنے کے لیے تو آپ سب بہن بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے کہ گندم جو ہے کیسے کاٹی جاتی ہے تو آپ نے ویڈیو جو ہے پورا دیکھنا ہے سکیب جو ہے بالکل بھی نہیں کرنا چلیں ہم دونوں نے چلنا ہے جو اور بھی کوئی چل رہا ہے نہیں وہ بھابی جان جا رہی ہے اور تاہر بھائی جان تو ابھی جی ہم ہے راستے میں ابھی ہم پہنچ رہے ہیں اپنی منزل پر جہاں پہ وہ گندم ہے جس گندم کی جہاں ہم نے کٹائی کرنی ہے چلو آج ہو آج ہو السلام علیکم میرے پیرے بھائیوں میرے آپ سب کیسے ہو امید کرتی اللہ فضل کرم سے آپ بھی ٹھیک ہوں گے بیمارہ شفاعتہ فرمائے جو بلادوں سے بہت سری اولاد ہے شروع کرتے ہیں آج کے ڈیوڈو اگرانا ہمارے ساتھ ساتھ آج کی ویڈیو ہونے والی ہے بہت بزہ دار ویڈیو کیا پورا باش کریں اس کی بلکل لکھنا جو بہت بھائی ہمارے چانل پر نوائے چکے ہیں ہمارے چانل کا لسکراب تاکہ ہمارے آنے والی نویڈی ہے اب تک بہت بہت آسانی سے پہنچ سکے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری بیارے بہن بھائی آپ سب کیسے امید کرتا ہوں کہ اللہ فضل کرم سے آپ بھی ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفاعتہ فرمائے جو بے اولاد ہے اللہ تعالیٰ ان کو نکسلے اولاد دے تو شروع کرتے ہیں ماشاء اللہ سے صبح کا بھی لوگ تو رہنا ہے آپ نے ہمارے ساتھ ساتھ آج کی ویڈیو جو ہونے والی ہے بہت ہی بہت ہی مزیدار اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چھوٹ اس ریکویسٹ ہوتی ہے کہ جو بہن بھائی ہمارے چینل پر نیو آ چکے ہیں جلدی جلدی کل جی مینزون ان کو سسکرائب لیکشئر اور گھنٹے کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہمارے آنے والے نیو ویڈیوز ہیں اب تک بہت بہت آسانی سے پہنچ سکے آج یہ داتیں رہنے کے کہاں جا رہے ہو آج جا رہا ہے کرنک کو ہاتھ لگا رہا ہے گندم کاٹنے کے لیے ماشاءاللہ تو آج سے چار دن پہلے بھی میں نے ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہم نے جو ہے گندم کاٹنے کے لیے تو آپ سب بہن بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے کہ گندم جو ہے کیسے کاٹی جاتی ہے تو آپ نے ویڈیو جو ہے پورا دیکھنا ہے سکیب جو ہے بالکل بھی نہیں کرنا چلیں ہم دونوں نے چلنا ہے جو اور بھی کوئی چل رہا ہے نہیں وہ بھابی جان جا رہی ہے اور تاہر بھائی جان چار بندے چلو پھر ان کو بلاتے پھر چلتے ہیں تو ابھی جی ہم ہے راستے میں ابھی ہم پہنچ رہے ہیں اپنی منزل پر جہاں پہ وہ گندم ہے جس گندم کی جو ہے ہم نے کٹائی کرنی ہے چلو آج ہو آج ہو آج ہو جی جہاں سے ہم نے مٹی اٹھائی تھی وہاں سے کٹنی ہے مجھے تو نہیں پتا مجھے بتانا پھرانا نہیں وہ صبح آئے تھے احمد بھائی انہوں نے کہا ہے ہماری گندم کو ہاتھ لگاؤ ہاں کیونکہ ٹیم جو ہے وہ کہہ رہے ہیں بہت ہو گیا ہے انہوں نے پہلے ہم نے پوچھا تھا اس سے نا انہوں نے کہا تھا کہ میں ایک دو دن کے بعد جو ہے بتاؤں گا آپ جو ہے وہ بتا گیا ہے کہہ رہے ہیں کٹو چلیں جی تو آپ سب بہن بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں کہ گندم جو ہے کیسے کٹی جاتی ہے اس کی جو ہے سیڈیں کٹنی ہے بھاگی جو ہے ریپر سے کٹیں گے تو ہم جو ہے اپنی منزل پر پہنچنے ہی والے ہیں اور ہم جو ہے پہنچ چکے ہیں اپنی منزل پر یہاں سے جو ہے ہم نے مٹی اٹھائی تھی یہ والی گندم جو ہے ہم نے کٹنی ہے جیسے اس کی سیڈیں کٹی ہوئی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اس طرح سے جو ہے ہم نے سیڈیں کٹنی ہے باقی کی جو گندم میں ریپر کٹے گی چلو جی ہاں سے شروع کریں گے چھے نا اس کونے سے یہاں سے شروع کر دیتے ہیں نا یہاں سے شروع کر دیتے ہیں جیسے آپ کہیں اور یہ مہرین کو دیکھا یہ بھی ہمارے ساتھ ساتھ آپ بھی ہمارے ساتھ آگے ہو ہم نے اس کو کہا ہے بیٹھ جاؤ دھوپ میں کیا کرو گے مہرین کہتے ہیں میں ساتھ جانا ہے ایسے تو شہینہ نے جو ہے گندم کٹنا ماشا اللہ شٹار کر بھی دیا تو اسی طریقے سے جو ہے سیڈیں کٹنی ہے سیڈیں کٹ کے جو ہے اور پھر باقی کی جو گندم ہے ریپر کٹے گی اور یہ آج ہمارا سب سے گندم کی کٹائی کا پہلا دن ہے سب سے پہلا دن فرشٹ بھی لوگ ہے گندم کا ماشا اللہ آج جو ہے دل کو بہت خوشی ہے کٹیں گے تو دانیں ملیں گے پھر وہ گھر کا آپ کو پتا ہے پھر آٹا مہنگا ہے کیا کریں بہت بڑی فیملی ہے چلیں جی تہر بھائی بھی آگئے ہیں ماشا اللہ سے وہ بھی ابھی سٹارٹ کرتے ہیں یہ ایسے تھوڑی تھوڑی اس کی سیڈیں گاڑے ہیں اچھا تو جیسے جیسے یہ شہینہ کٹ رہے ہیں سیڈیں ایسے چاروں اور جو ہے ہم نے اس کی کٹنی ہے سیڈیں یعنی کہ مکمل گندم کی کٹائی جو ہے اس کی نہیں ہے اس کی صرف سیڈیں کٹنی ہے یہ ریپر کٹے گی نا ہاں جی اور تہر بھائی بھی آگئے ہیں آگئے ہو بھائی جان چلو بھائی جان پڑھو بسم اللہ شنو کرو میں بھی اب کٹائی جو ہے سٹارٹ کر رہا ہوں ماشاء اللہ سے اس کی جو ہے مکمل سیڈیں ہم نے کٹنی ہے ہاں دھوپ بہت تیز ہو رہی ہے جلدی جلد سے جو ہے شروع کر دو اب یہ والی سیڈ سیڈی لے چلو چلو جی دو بندے جو ہے بیٹھ گئے اور بھائی جان تو ویڈیو بے آتی نہیں ہے چلو میں آ رہا ہوں میں بھی آ گیا اللہ حمدلاللہ یہ دیکھیں جی یہ والی سیڈ جو ہے ہم نے مکمل اس کی کمپلیٹ کر لی ہے یہ تیکھیں جی باقی کی جو ہے ٹریکٹر آئے گا ٹریکٹر کے آگے جو ریپر لگی ہوتی ہے وہ آگے کٹے گی جو نیچے یہ گری ہوئی ہے یہ ہم نے کٹنی ہے اور جو ہے اس کی سیڈے وغیرہ ہے وہ جو ہے ہم نے ساری مکمل کٹنی ہے کافی ساری جو ہے ہم نے ماشاءاللہ سے کٹ بھی لیا یہ دیکھیں ابھی جو ہے شہینہ کر رہی ہے کٹائی ہاں جی یہ تو ہماری والی سیڈ گری ہوئی ہے ہم نے تہر بھائی کو کہا وہ والی سیڈ کٹو یہ ہمارا نصیب ہے گری ہوئی گنم چلو کٹ تو لیں گے چلو ٹھیک ہے میں آگے سٹار یہ آپ نے نکاب کیسے مارا ہے ڈاکو کی طرح وہ یہ دامز ہوتی ہے مٹی آتی ہے اچھا جی میں نے تو نہیں مارا کل سے پھر میں اپنا رومال لے کے آوں گا یہ جو ہے بچاؤ اچھا ہوتا ہے یہ تو خانسی ہو جاتی ہے اس لئے تو مارا ہا نکاب تو الحمدللہ گندم کی سیڈے جو ہے ہم نے مکمل کٹ لی ہیں اب جو یہ اب جو یہ گندم جہاں نیچے گری ہوئی ہے اس کو جو ہے آپ کٹنا ہے یہ والی کو باقی سارا کام جہاں فینل ہو گیا ہے اب جو ہے ٹریکٹر آئے گا ریپر کے ساتھ اس کی کٹنگ کریں گے باقی کام جہاں فینل ہے چلیں جی ہم اس کی کٹتے ہیں یہ جو گندم نیچے گری ہوئی ہے تو ماشاءاللہ سے کافی ساری گندم کی جو ہے کٹائی ہم نے کار لیا یہ دے کہ ماشاءاللہ تہر بھائی میں نے اور تہر بھائی کی بیگم نے اور میری شہینہ بیگم نے کافی ساری محنت کر کے جو ہے اس کی کٹائی کری ہے جو گندم جو ہے تہر بھائی گری ہوئی تھی اس کی بھی کٹائی ہوگی ہے اور جو سیڈے وغیرہ اس کی بنانی تو وہ بھی ہم نے الحمدللہ بنا لیا ہے لیکن تھک بہت زیادہ گئے ہیں گرمی بھی بہت زیادہ ہے آپ چل رہے ہیں گھر کی طرف کیونکہ یہ جو ہے یہاں سے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کافی ساری جو ہے کٹائی ہو چکی ہے ہاں سیڈے میں ساری وہ اس یہ والی گندم کی ساری سیڈے جو ہے مکمل فینل کی ہم نے کیونکہ گندم بھی بہت ساری تھی ادھر سے دکھا دو آپ کو ادھر سے جو ہے کافی ساری اس کی یہ جو ہے گری ہوئی تھی گندم سب کی جو ہے کٹائی کری ہے اب جو ہے ہوگی ہے ماشاءاللہ سے اب چلتے ہیں گھر کی طرف ایسے شہینہ چلے چلو بشرا رو ری ہوگی چلتے ہیں گھر پھر آپ کو اور بھی تو کام کرنا ہوگا اور کیا کرنا ہے کپڑے دھونے کپڑے دھونے ہاں بچوں کے ہاں یاری اید نصدیک آگے آج کا دنیا ماشین لگا لو آج سارے کپڑے دھو ڈالو اب یہ وہ لے کے آئے گا رسی وغیرہ اور ریپر جو ہے آئے گی اس گندم کو کٹے گی اور جب رسیاں لے کے آئے گا تو پھر ہم اس کی کریں گے بنائی اور جو ہے کٹھا ایک جگہ پہ اس کی جو ہے ہم لگائیں گے بیچ میں ادھر دھری دھری لگا دیں گے پھر اپنے آپ وہ جو ہے تھریشل آئے گی اس کو جو ہے بنا کے دانے چلی جائے گی تو اب جو ہے ہم چلتے گھر کی طرف کیونکہ ہمارا جو کام تھا وہ اب ہم نے فینل کر دیا جو ہے جسی یہ مالک کی یہ گندم ہے اب آگے اس کا کام ہے اب وہ ریپر لے کے آئے گا اس گندم کی کٹائی کروائے گا تو پھر جو ہے ہم اس کو رسی بھی دھر بچھا کے اس کو باندھیں گے باندھ کے گنڈے ہم ایک جگہ پہ ڈھیری لگا دیں گے ہمارا کام یہی ہے باقی اس کا کام ہے ہمارا کام نہیں ہے اب آج کا تو یہی کام تھا ہمارا فینل ہو گیا لیکن تھک بہت زیادے گئے ہیں ہاں تہر بھائی بھی تھگ گیا اس کی بیگم بھی تھگ گیا یہ کام بہت ہی محنت والا ہوتا ہے چلو آج ہو چلتے ہیں پھر لیٹ کو دیکھتے ہیں پتہ نہیں لیٹ بار بار آتی ہے جاتی ہے آپ نے کپڑے بکرہ بھی تو دھونے ہیں نا آج ہو چلیں پھر آج ہو اب چل رہے ہیں جی گھر کی طرف امی بھی آئی ہوئی ہے ہمارے پاس امی آپ بھی ایدھر آئے ہوئے ہو تھک گئے ہو تھک گئے ہو چلو آج ہو چلیں گھر تہر بھائی چلو بھائی جان آن جی جا رہے ہیں پتہ جالی ہے یہ شدود کی تھنڈی تھنڈی چھاؤں ہے اس کے نیچے بیٹھے ہو چلو آج ہو چلتے ہیں گھر آج ہو جی آج ہو چلتے ہیں جی ہم جہے گھر پہنچ چکے ہیں اور ادھر جہے میری بیٹی مہرین ہماری انتظار کر رہی تھی کیسے ہو ٹھیک ہو اور بشرا بھی بشرا نے سکاف دے کو کیسے پہنا ہوئے بہت ہی پیارا لگ رہا ہے آپ نے پہنایا اس کو اس نے خود پہ لیا خود پہ لیا تھا ہاں وہ دیکھو یہ آتی ہوں نا سکول سے ہاں سکاف نہ آتے ہیں بہت کیوں اس دیکھا پہ لیتی ہے میرا اچھا آپ جب سکول سے آتے ہو سکاف اتارتے ہو پھر بشرا پہ لیتی ہے ہاں خود پہ لیتی ہے ماشا اللہ بشرا جو ادھر رو رہی تھی ہماری انتظار میں بشو کیسے ہو ٹھیک ہو ہاں آپ ہمیں ڈون رہے تھے وہ کہہ رہے ہیں صبح سے کہاں کہہ تھے شہینا تو ادھر جو ادھر شہینا لگا رہی ہے مشین کپڑے دھونے کے لیے پانی وغیرہ جو ایک کچھ ڈال لیا ہے کچھ بھی ڈالتے ہیں جلدی جلدی سے کیونکہ لیٹ کا کوئی پتہ نہیں ہے لیٹ نہ پھر سے چلی جائے اور یہ چار پائی کو جائے کر دیا گیا ہے ادھر لمبا کیونکہ جو ہے ادھر جگہ بہت کم ہے تھی اس کی وجہ سے ایسے جی کیونکہ ادھر جائے رکھی ہوئی ہے فریج اب پہلے ادھر پچھلی دفعہ آپ نے مشین لگائی تھی اب تو ادھر فریج رکھی ہوئی ہے جگہ ناکھی گیا ہے ہاں جگہ بہت کم ہوگی اس لیے جگہ ٹھیک ہے صرف تھوڑی چینا سیٹنگ کرنے پڑے گی ہے کمرے کی چلی اللہ پاک کرم بشرا 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 کہہ رہی ہے میں مشین میں پانی ڈال دوں ایسے بشرا ہاں وہ کہتے ہیں مجھے دو بالٹی میں پانی ڈال دیتی ہوں ایسے چلی کچھ پانی میں آپ کو دو تین بالٹیاں میں آپ کو ڈال دیتا ہوں پانی کی مجھے دو چلی مل بان کے جو ہوجائے کپڑے کتنے ہیں پوری فیملی کے ادھر آجاو نا اندھر کیوں کھڑے ہوئے ہوئے ہیں آگے وہ چار پائی آرہی ہے اچھا پوری فیملی کے دھونے ہیں ان بچوں کے بھی تو بہت سارے ہوں گی یہ نننی سی جو جان ہے نننی سی پیاری سی یہ گندی کر دیتی ہے کپڑی ہاں مشیو کون پیارا لگتے آپ کو بشرا اور مہرین بیٹی آپ کو کون پیارا لگتا ہے اببو اببو امینی لگتے اببو دونوں کتنے بابا بلاؤ کیسے بلاتے بابا بابا بشرا بلاؤ بابا بلاؤ تو یہ بابا اس کی دو پونیاں بنواہی ہوئے ہیں دیکھو سکاپ خود پہنتی ہے خود اتار دیتی ہے خود پہنتی ہے خود اتار دیتی ہے ہوشیار ہوگیا اچھا یہ والے کپڑیس کو کس نے آپ نے سیکھ دیا ہے یہ پچھلے سال گئے نا وہاں سکاپ پہننا آتا ہے نہیں اببو بشرا اتار کے پھینک دیتی ہے یہ سرما کس نے پہنایا آپ کو آنکھوں میں آنکھوں میں کس نے پہنایا ہے امینی اچھا یہ بشرا کے بال جب آنکھوں میں آتے پھر سیٹ کرتی ہے بال آپ نے دیکھا ہے بہت ہوشیار ہوگیا نا چھوٹی زندنی سے بچی ہے بشرا بال تو سیٹ کرو آپ کے یہ والے بال سیٹ کرو ہاں ویڈی گوڈ دیکھا دیکھا میری بیٹی کے کام بال سیٹ کر رہی ہے چلو میں پانی لے کے آیا والحمدللہ جی مشین کا پانی وغیرہ جو ہے پورا ہو گیا ہے اس کو جو ہے چلا دیا گیا ہے ابھی یہ سابن اس کے اندر ایڈ کیا ہے اس کی جو ہے ابھی جھاک بننا سٹارٹ ہوگی ہے ابھی جو ہے لیٹ ہے کپڑے وغیرہ جو ہے شینہ نے یہ دیکھے اس کا بیٹی کا کپڑا اتار لیا یہ سلف ہو کے بھی ابھی اتار کے میں دے رہا ہوں اس کے بعد جو ان کی کرتے ہیں دھلائی یہ اتار کے دیکھیں پھر میں جا رہا ہوں شہر کیونکہ کل شام کو جو ہے ہماری مسجد میں ختم تھا نا آج جہاں پہ مہرین بیٹی پڑتی ہے نا وہاں پہ آج ختم ہے آج شام کو وہاں بھی جانا ہے تو ٹھیک ہے پھر میں جا رہا ہوں شہر میں یہ آپ کو کپڑے اتار دیتا ہوں تو آج کی ویڈیو کو جائے کرتے ہیں یہیں پہ اند تب تک کے لیے اللہ حافظ ملنگ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ